اور جب ہم کھڑے ہو جائیں گے تو کیا کریں گے بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تانگیں بہت دور رکھتے ہیں یاد رکھیں اللہ کے سامنے عدد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اکڑ کرنے دوروں ٹانگوں کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہونا چاہیے کہ جتنی انسان کی بارڈی کا فاصلہ ہے نیچرل فاصلہ جتنا ہے اتنا ہے اس سے آگے بھاکا نہیں رکھنا ہے ایک غلطی پہ یہ ہے دوسری غلطی بہت سارے لوگ جو ہیں ایسے پاؤں دے رکھنے بلکل ایسی سیدھے رکھنے نہ پاؤں کو دور دور رکھنا ہے نہ پاؤں تیڑے رکھنے انگلیاں بھی لکل کبلے کے طرف جڑی چاہیے دونوں پاؤں کے بیچ میں فاصلہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنی آپ کی بارڈی ہے اپنی بارڈی سے تنگ کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو گرنے کا خطرہ ہے ایک منام سے کھڑے نہیں ہوگے اور دور دور ٹانگیں کریں گے تو بیاظمی کے ساتھ کڑے ہوگے تو بیاظمی بھی غلط اور قریب کریں ٹانگیں کریں وہ بھی صحیح نہیں جو انسان کی فطری حالت ہے اس فطری حالت کو ہماری کتابوں میں تابع کرتے ہیں دونوں پاؤں کے بیچ میں چار انگل یا اچھے انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے جیسے ہم نے فطری حالت کو بیان کیا گیا دونوں پاؤں بالکل کے لئے کتاب اس کے بعد ہم اللہ حبر کریں گے اب دیکھیں اللہ حبر کریں بھی کیا کیا گلتیاں ہوتی ہیں بہت سارے لوگ کریں گے اللہ یہ غلط ہے کشنوں کرتے ہیں اللہ یعنی یہ ہاتھ چھت کی طرف یہ بھی غلط ہے کشنوں کرتے ہیں اللہ اکبر یعنی ابتداء یہاں سے کی اینڈ یہاں ہو گیا یہ بھی غلط ہے کشنوں کرتے ہیں اللہ یہ یہاں تک یہ چھتی تک یہ تینوں غلط ہیں صحیح کیا ہے ہمارے یہ ہاتھ کبھلے طرف ہونے چاہتے ہیں یہ ہاتھ کندے اور کانوں کے بیٹ میں آنے چاہتے ہیں کچھ حدیثوں میں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے کندے تک اور کچھ حدیثوں میں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے کانوں تک تو بھی کوشش کریں گے اور دونوں جیس برہ موٹ کریں دراصل اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو صحابی نے اس کو دیکھا یہ کندے کے برابر ہو گیا اور دوسرے صحابی نے اس کو دیکھا یہ کام کے برابر ہو گیا یہ ایٹر ٹائم کان اور کندے دونوں کے برابر ہو جاتا ہے لہذا جو بھائی یہ کرتے ہیں اتنا وہ سمجھ لیں کہ ان کا تنبیہ تحیمہ صحیح نہیں ہے ٹھیک اصل میں کندہ یا کان یہ ایٹر ٹائم دونوں کے ایک ساتھ ہو جاتا ہے تو بارا یہ ہے صحیح تریفہ املیاں نہ کھولی کر کے رکھنی ہیں نہ ملا کر کے رکھنی ہیں نیچنل حالت میں فکری حالت میں املیاں رکھنی ہیں تو لہذا یہ بھی غلط یہ بھی غلط یہ بھی غلط یہ ہے صحیح کانوں کے ساتھ املیاں لگیں یا نہ لگیں میٹر ہو نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کان کے برابر بھی ہو کندے کے برابر پھر جب ہم اللہ اکوپر سٹاک کرنے گا اللہ اس کے بعد ہاتھ باننا ہے تو بہت سائے لگ جائے میں ہاتھ باننا ہے بلی بے توجہی کے ساتھ جیسے زبردستی کسی انزام کو کھڑا کر دیا گیا اس سے جب میں سمجھنا ہے کچھ حدیثوں میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے کلائی کو پکڑتے تھے گٹے کو پکڑتے تھے کچھ حدیث میں ہے ہتھیلی ہتھیلی کے اوپر ہوتی کچھ حدیث میں ہے ہاتھ ہاتھ کے اوپر ہوتا تھا تو اب ہم کوشش کریں تین حدیث میں عمل کریں گی اور تین حدیث میں عمل کرنے میں Velika یہ ہے کہ امکرonal حلی سے اس کو پکڑیں ہتھیلی اس کے باتھنی کی برا pro اور ملے نہیں در اینگے گوینہ ہم جب یہ عمل کرتے ہیں تگار ایک تین حدیث میں عمل کرنےوں اگر ہم نے یہ کیا جائے اس کا تب یہ ہے کہ ایک حدیث میں تو عمل ہو گیا لیکن دو حدیث نے چھوڑ گئی اگر ہم نے یہ کیا اس کا طب یہ ہے کہ ایک حدیث پہ تو عمل ہو گیا دو حدیث نے چھوٹ گئے ہم اس طرح سے کریں گے کہ تین اوہ تیس پہ عمل ہو جائے اور یہ تین اوہ حدیثیں کیا ہیں حدیثیں فیلی ہیں حدیث فیلی مطلب صحابی بیان کرتا ہے کہ اللہ کی نبیہ السلام نے اس طرح کیا تو اب اللہ کی نبیہ السلام نہ کر اس طرح کیا ہوگا تو حدیلی کے اوپر حدیلی بھی ہے گٹے کو پانا دی گیا ہے اور ہاتھ کے اوپر ہاتھ بھی تو تین باتیں ہو گئی اس طرح سے ہاتھ جمع اس کے بعد ناب کے نیچے رکھیں یا ناب کے اوپر رکھیں بہرک یہ ہے اللہ اوپر تقبیر تحریمہ اور ہاتھ باندھے کا طریقہ یہ جو شروع میں اللہ اوپر ہے یہ فرض ہے یہ لازم ہے یہ چھوٹنا نہیں چاہیے اگر خدا نہ خواہدہ کسی کو اللہ اوپر پہلا والا چھوٹ گیا تو نمازی آدھا نہیں ہوگی اکیلا نماز پڑھنے والا اس کو تو نہیں چھوٹا لیکن جو مقتدی ہوتا ہے وہ کبھی کو بھی چھوٹ جاتا ہے امام نے کہا اللہ اکبر اور مقتدی جہاں وہ موں بند کرتے ہو دوڑ کر کے آگے اسے کر زبان سے اللہ اوپر کہا رہی گی تو یہ بشارہ کی نمازی صحیح نہیں ہوگی کیونکہ یہ نماز میں جوہی نہیں ہوا نماز میں داخل ہی نہیں ہوا نماز میں داخل ہونے کے لیے اللہ اوپر کہنا ضروری ہے یہ دروازہ ہے دروازے میں اندر داخلوں کے جب آپ اللہ اوپر کہیں گے تو پہلا والا تنبیر تحریم اللہ اوپر یہ فرض ہے بس اب ہم نماز میں شامل ہو گئے انٹر ہو گئے اللہ اوپر پڑھا اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدیک و تغار قسموک و تعالی جدوک و لا الہ غریوکا یہ اور اس کے آگے جو کچھ ہم پڑھتے ہیں پڑھنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم گاری سڑک پر چھوڑ دیں اور یہ خود اس طرح پر جا کر روک جائے گی کیسے یہی طریقہ ہے وہ جو ہم کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے نماز میں جان نہیں آتی ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک جملے پر رکھیں سبحانک اللہم و بحمدیک و تغارق قسموک و تعالی جدوک ایک ایک سنٹنس پر رکھیں ارادہ کریں اور خیال لائیں کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں اور واقعی اللہ ہی ذہن بات کرتے ہیں یا اللہ آپ بہت پاک ہے سبحانک اللہم اے اللہ آپ بہت پاک ہے تغارق قسموک آپ کا نام بہت بہبرکت ہے تعالی جدو کا آپ کی شان بڑی اونچی ہے آپ کی عزت و رزمت بڑی اونچی ہے لا الہ غیر و کا آپ کے علاوہ وہی معبود نہیں ہے تو ایک جملے کو مثلا ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین ایک سنٹر جو پڑھیں گے تو نماز صحیح سے صحیح تر ہو جائے گی بہر آلہ ہم نے کیا کیا سبحانک اللہم کو پڑھا پھر عوض بلہ ورشیطن وردی پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر الحمد الشریف اس کے بعد آمیر اس کے بعد پھر صورت پڑھیں صورت پڑھنے کے بعد رکو میں جانا ہے تو رکو میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں مثلا کچھ لوگ رکو کریں گے تو کمر ڈیڑی رکھیں گے کچھ لوگ رکو کریں گے تو ٹانگیں ٹوی رکھیں گے کچھ لوگ رکو کریں گے تو ہار ٹوی رکھتے ہیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ٹانگیں بھی صحیح ہوں صدیح ہو جائے کمر صدیح ہو جائے اور ہار بھی صدیح ہو جائے طریقہ صحیح ہے یہ ہے ٹانگیں ٹیڑی رکھیں گے غلط ہے ہار ٹیڑے رکھیں یہ بھی غلط ہے کمر ٹیڑا رکھیں یہ بھی غلط ہے کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں صحیح ہے تو جلوG اس میں ہار جو ہیں وہ اونگلیاں خود چھوڑ ہی کر کے رکھنی دور دور اکھلیا رکھنی ہے ایسے جیسے بڑھے والے سیو کو اپنے پکڑا یا بڑھے والے انار کو اپنے پکڑا ایسے گھڑنے کو پکڑنا یہ والا بگر اس کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے یہ دور رہنا چاہیے یہ حدیثوں میں ہیں تیرویزی میں حدیث موجود ہے یہ سے دور رہے نظر پاؤں پر رہنی چاہیے اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے سبحان ربی العظیم یہ ہاتھ بگر سے الگ ہے ہاتھ سیدھا ہے تانگیں سیدھی ہیں کمر بلکل سیدھی ہے سر جو ہے وہ کمر کے بلکل برابر ہے کمر ایسی ہونے چاہیے کہ اگر پانی پر جن اس پر رکھا جائے تو گرنا نہیں چاہیے ایسی کمر سیدھی ہونے چاہیے اور نظر پاؤں کیوں گا ہو گیا یہ رکو ہو گیا اب سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم تین مدر ہوتی اس کے بعد پر رکو سے جب اٹھیں گے تو اس جگہ بڑی سنگین گلتی ہوتی ہے اور وہ گلتی زیادہ تر لوگ کرتے ہیں اکیلے پر جب دیکھنے والا کوئی نہ ہو اور گھر میں نمار پڑھا ہے تو بازن نہیں کر وہ مدر ہی نہ بتاتے ہو یہ جاؤں مثلا ہم رکوب ہیں بہت سارے لوگ کی خیالی ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ کرتے ہیں یہ غلط ہے اور اس پر خطرہ ہے کہ یہ نمازی ختم ہوگی خطرہ ہے کہ نمازی ختم ہوگی اس کو کہتے ہیں قعدلِ ارکان ختم یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبارک ارشاد ہے بخاری میں بھی حدیث ہے ترمیزی میں حدیث میں کہ جب تم سمیلہ اور ابن حمدہ کو ہو تو تمہارے جسم کا ہر ہر حصہ واپس وہاں پہنچانا چاہیے جہاں یہ علم جسلی پڑھتے وقت تھا یہ سمیلہ اللہ حمیدہ ربنا لکل حمد حمد خصیر طائب اللہ لہارلہ اچھی طرح سے سمجھیں یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے یہ سمیلہ اللہ 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 سیدھے کھڑا ہونے سے پہلے سیدھے کے لئے اُرطا جاما یہ صحیح نہیں ہے سیدھے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے صلی اللہ 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 حمد اور بنا لکل حمد حقیث کی کتابوں میں خاطو پر بخالی شریف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ جنات رسول اللہ صلی اللہ مسجد میں تشکیف فرما ہے نماز ہو چکی تھی کوئی صحابی اندر آئے اور انہیں دیکھا کہ نماز ہو گئی ہے اور حضور گتب کو کر رہا ہے تو صحابی نے سوچا کہ میں جلدی نماز پڑھوں گا اور آگر حضور کی مجلس میں بیٹھوں گا تو اس نے جلدی نماز پڑھی شروع کی اور اللہ کے نماز پڑھیں ایک ایک نظر دیکھتے ہیں چاہتے ہیں جلدی سے نماز پڑھیں جو مجلس میں آتا بیٹھے ہیں تو اللہ کے نماز نے ارشاد پرمایا کم کھڑا جاؤ فسن لے دوبارہ نماز پڑھو انہا کلم تسن لے تم نے نماز دی پڑھا اس نے سوچا کوئی رکو مجلس جلدی میں بول گیا ہوگا یا رکو چھوڑ گیا یا سہیدہ چھوڑ گیا اسے جا کے نماز پڑھی تمام ارکان تھیلتا سہادہ کیا وہی جلدی جلدی آگر پہ بیٹھ گیا آپ نے پھر فرمایا کم پسل لے کھڑا ہوں دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز دی پڑھی اس سہادی سے کیا لڑکی ہو رہی تھی جو آپ اچھا جذبات ہیں کیا میں حضور کی مجلس میں بیٹھوں گا لیکن اچھے جذبے کی منا پر وہ جلدی نماز پڑھ رہے تھے تو یہی رکو سہیدہ چھوڑی طرح سے نہیں کرتے تو جلدی کا پہ بیٹھیں اس پر آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا اچمنان سے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں جس طرح سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح سے اچمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھو جلدی میں نہیں تو لہذا یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے خانس طور پر اکیلے پڑھ میں یہ بہت طور پر یہ رکی ہوتی ہے مسجد میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں بس جلدی پڑھیں گے مسجد میں اکیلے میں اب پڑھیں گے ہو گئے رکھا تھے اتنے میں درواز میں چھوڑھ گیا اور اندر دوسر آدمی آگے تھے اب یہاں بھی ہوا اچھی لیکن اب دوسر آدمی دیکھ رہا ہے مجھے وہ کہے گا کہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے کوئی والی رکاں بہت اچھی پڑھیں گے اگر اللہ تعالیٰ شانوں پڑھنا ہے یہ پہلی والی رکاں تھی میرے لیے یہ دوسرے رکاں تو اس کو دکھا دیتے ٹھیک جب آدم آپ کو میٹر لگا کے خود دیکھیں ہم کہاں ہیں آخر کسی طرح کرنا ہے ہم کو اپنی حالتیں سمجھ گئی ہیں کہاں ہیں واجتا ہم سب کا حال یہی ہے اگر آپ نے گھر میں اکیرے نماز میں پڑھ رہے ہوں گے دیکھنے والا کوئی نہیں کیسے کٹا پڑھتا سمجھ گئی سمجھ گئی اور بھی ہوتی ہے کیا سمجھ گئی یہ بہت برا ہے سخت برا ہے بلکہ حدیث میں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت پرمائے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ نمازوں میں اپنا سر اوپر اٹھاتے ہیں وہ رو جائیں اس سے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں چھنے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ ضرور بِضرور رو جائیں گو لو جاپنی نگاہیں آسمان کی پر اٹھاتے ہیں نماز کے دوران ورنہ اللہ تعالیٰ ان کی نگاہیں اچھک لے گا یہ ضرورتی بلکل نہیں ہونے جائے اور ہوتی ہے بے خیالی یہ جو ہے نا یہ انداز اس کو ٹھیک کرنا ہے ٹھیک کرنا ہے یعنی ہم ایک چیز ٹھیک طرح سے ذمہ داری کے ساتھ آگا کریں بس ہو گیا اور اس کے بعد اس کے بعد صحیحے میں جانا ہے صحیحے میں جانے کا ایک طریقہ تو ہے کہ ہم دونوں ہاتھ پہلے لے جائیں یہ مسنون طریقہ نہیں ہے مسنون طریقہ ہے پہلے دونوں پاؤں دونوں پاؤں پھر دونوں ہاتھ اس کے بعد صحیحے میں جانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں گھٹنے پھر دونوں ہاتھ اس کے بعد صحیحے میں جانا ہے مثلا فنس کیجئے ایک آدمی کو کمر میں دا رہنا ہے یہ اس کو اجازت ہے لیکن جو صحیح کی حالت میں ہم سی دے گئے یہ ہے پھر سجدے میں چار ہلتیاں ہوتی ہیں سب سے سنگین کرتی ہے کہ سجدے میں یہ سارا ہاتھ زمین پر لگ جائے یہ اللہ کے ربیے سختی سے مانا فرمایا ہے فرمایا ہے وہ اس طرح اپنے ہاتھ مات بچھاو جس طرح سے کتا بچھا تھا امیساتر کلم کا لفظ آتا ہے حضیصوں میں اپنا ہاتھ اس طرح بچھاو جس طرح سے کتا بچھا تھا لاتر ستو ایدیکم کبستے کلم امیساتر کلم اس طرح سے ایک غلطی یہ دوسری رہتی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جائے ہیں وہ ہاتھ ایسے رکھتے ہیں یہ میں صحیح نہیں ہے تیسری رہتی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہاتھ رکھتے ہیں سیلے کے سامنے یہ میں صحیح نہیں ہے یعنی جب وہ سجدہ کہنے کے لئے آئیسے دیکھ دیو میں دیوات آؤں دو رہا یہ یہ بہت سمیل رہتی ہے یہ بھی ہونی چاہتے ہیں ایک غلطی یہ ہے ہاتھ اوڑے کی طرف نہیں رہے یہ بھی نہیں ہونا چاہتے ہیں تیسری غلطی یہ ہے کہ ہاتھ سینے پر رکھے گیسے یہ بھی نہیں ہونا چاہتے ہیں یہ ہاتھ کہا رہنے چاہیے ہیں اس طرح سے چہرہ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں یہ بگر سے دور یہ زمین سے اوپر اور زمین پر ٹکا ہوا ہے پیشانی بھی اور نار بھی اب ہم پر رہنے سبحان ربیل احلا سبحان ربیل آر اس میں یہ غلطی اور ہوتی ہے وہ یہ کہ سہجا کرنے والے کبھی کبھی سہجا کرتے ہیں تو پہن زمین سے رخان لیتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے اگر خدا رہ خاستہ خدا رہ خاستہ کسی انسان نے سجدہ کیا اس حال میں کہ پورے سجدے میں اس کے دونوں پاؤں اوپر رہے اور سجدے میں پاؤں زمین کے ساتھ نہیں رہے اس کا اس کا سجدہ بھی ادا نہیں ہوا اور نماز بھی ٹھوٹے وجہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے مجھے حکم دیا کہا کہ میں ساتھ ہڈیوں کو زمین پٹھکوں گا سجدے میں ساتھ میرے جسم کے پاٹ جسم کے حصے زمین پٹھکنے چاہیے سجدے میں وہ ساتھ کون کون سے ہیں دو پاؤں دو گھرنے دو ہا تو چونکہ دونوں پاؤں اوپر رہے پورے سیٹے میں لہذا حکم ٹوٹ ساتھ نہیں رہے تو یہ بس چھوٹے بچوں کو زیادہ ہوتا ہے بڑا بے میں تو بدن بھاری ہو جاتا ہے اس کے اس کے ٹانگوں اوپر نہیں اٹھ پاتی ہیں بچے چھوٹے ہلکے ہوتے ہیں تو بس وہ تو لہذا اور آجوں کو بٹا بھی نہیں چلتا کہ میرے بہنوں جہاں وہ زمین سے اوپر رہے بار آج جہاں میں سجدہ کیا تو سجدہ کرنے کے بعد واپس اٹھنا ہے اس میں بے غلطی ہوتی ہے اور وہ یہ کرنے ہیں یہ اللہ 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 حکم یہ ہے کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد اچھی طرح سے بیٹھو بائیں پاؤں بچھاؤ اس پر بیٹھو دائیں پاؤں کھڑا رکھو آپ مولین یہاں پر آجائیں پھر دعا پڑھو ربی خیر لی یا اس سے لبی والی دعا اس کے بعد دوسرے سجدے میں جاؤ ایک سجدے سے پوری طرح اٹھے بغیر اگر دوسرے سجدے میں چلے گئے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ سجدہ عذاب نہیں ہوگا خطرہ اس بات کا لہذا اپنان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے بسی یاد رکھیں یہ جلدی انسان دوئی جگہ کرنا ہے ایک تو سمیلہ ہو رہے میں ہم دیکھ کے بعد اور ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد یہ جو درمیان میں دو در جگہ ہیں انہیں اٹھیں کرنا ہے اگر قومہ اور جلسہ آپ کا صحیح ہو گیا تو آپ کا قرآن کلی نماز کنٹرول گیا جائے گی جلدی اسی جگہ کرتا ہے اور وہاں رہتا ہے وہ کہاں جلدی میرہ بچ جائے گا اس میرہ کو بچا کر آپ کیا ترینگیے تو میرہ تو بچتا نہیں ہے سکنوں کا مسئلہ ہے سکنوں کا اور سکنوں کی رتی وقت نماز کو بردار کرتے ہیں اس کے بعد جب ہم اتحاب میں بیٹھیں گے چاہتے ہیں پھر جب اتحاب پڑھنے کے لئے بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں گھٹنے پا اور گھٹنے پا جب ہاتھ رکھتے ہیں تو اولیاں جاتی ہیں نیچے کی تر گھٹنے پا ہاتھ نہیں رکھنے ہیں رانو بار رہے ہیں یہ لئے ایک پڑھیں گے اتحیات للہ والصلاوات والطیبہ السلام علیکہ ایجوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین جب یہاں تک پہنچیں تو اس کے بعد پھر حلقہ بنانا ہے یہ اولیوں کو بنگ کرنا ہے یہ دو اولیاں بن ان کا اشہد واللہ الہ اس کے بعد پڑھیں گے دورو شریف امپت دوار دورو شریف اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلا سیدہ محمد کمان صلی اللہ وعلا عبراہیم وعلا عبراہیم محمد مجید اللہ مبارک اللہ سیدنا محمد وعلا عبراہیم اس کے بعد جو بھی دوار امام صاحب کو چاہیے کہ اتنی زیادہ لمبی دعا نہ پڑے کہ مفتدی اختا جائیں لیکن اتنی مختصر اور ٹیز بھی نہ کرے کہ مفتدی ساتھی نہ دے سکے اعتدال کے ساتھ اور اس کے بعد پھر جب سلام دے رہے گی تو بعضی لوگ سلام دراتا سے پھیر دے ہیں لیکن سلام دے نہیں تو صحیح طریقہ یہ ہے مزرحن نقرہ تحییات لیلہی والصلاوات طیبہ ندا رقی ہے بود میں تحییات لیلہ والصلاوات طیبہ السلام علیکہ أيها النمی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علينا وعلا عباد اللہ الصالحین اشهد لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبده ورسول اللہ صلی لی علی سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وعلا صلی لی موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ یہ اہدہ کس طرح سے انشاء کریں؟ نواز مکنہ آخری بات اس میں ازان کے بعد کی دعا یار کرنی چاہیے اور پڑھنا چاہیے یہ اکثر مصمم کی بہت بڑی کوتاہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حکم دے رہے ہیں امید قائم کر رہے ہیں بہت بڑا انعام بیان کرتے ہیں ازان کے بعد دعا پڑھنے کا اور منظور بڑھنا ہی نہیں چاہتے خیال ہی نہیں رہتا دکان اوپر بیٹھے گھروں میں بیٹھے حتیٰ کہ مسجد کے اندر بیٹھا بلکہ بار دفعہ جو ازان پڑھنے والا وہ بھی نہیں پڑھنا مسجد کے ہمام میں بیٹھے ہوکے مسجد کے صوفے پر بیٹھے ہوکے نہیں پڑھیں گے دعا مسجد کے باہر کھڑے باتیں کرتے رہے ہیں نہیں اس میں ہم سب شان بھی ہیں اس میں علماء بھی ہیں امام مساہبان بھی ہیں بزرگ حضرات بھی ہیں دکان دار بھی ہیں سب بھی ہیں نہیں پڑھو یہ دعا پڑھیں یاد کریں اور ذہن میں لائیں کہ اللہ کے ربیر نے ارشادت بمائے کہ ازان کے بعد جو دعا یہ پڑھے گا حلت لہو شفاعتی اس کے لئے شفاعت کرنا مجھ پر لازم ہے اس کے معنی ہے اس کے شفاعت مجھ پر واضح ہو گئی اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے اور ہم کو طاہی کر دیں اسی طرح سے دعا کنود دعا کنود یاد کرنا ہے اور اس کو پڑھنے کا اعتمام کرنا ہے ساتھ میں کبھی کسی عالم کو کسی جاننے والی کو سنانا چاہیے میں اپنی نماز آپ کو سناتا ہوں سبحانہ اللہ حمد سے لے کر سلام کرنے تک میں بہتا ہے گشیس پاتشاہ صحیح میری نماز صحیح ہے یا نہیں اگر کہیں گلتی ہوگی تو گلتی درست کرنی چاہیے یہ تو ہے نماز کا ظاہری گھانچا اور اس کے بعد پر نماز کی اندر اصل جان پیدا ہو جائے گی تب جب انسان خوشوں کے ساتھ نماز پڑھے گا اور خوشوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے ضرور یہ ہے کہ آپ بھی سمجھیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں میں اللہ کو سنا رہا ہوں میں اچھے سا اچھا قیام کروں گا اچھے چاچا رکوع کروں گا اللہ کو پسند آجانا چاہیے میرا یہ اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اس میں یہ بھی بار بار خیال لانا ہے کہ یا اللہ میں کوشش تو کر رہا ہوں اچھی طرح سے نماز پڑھنے کی مگر پڑھ نہیں بارا ہوں آپ مجھے ودد کریں طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہر جملہ سوچ سوچ کر پڑھیں ہر جملے پر سانس روک دیں اور اگلا جملہ دراصل ہم جب پڑھتے ہیں نا تو ارادے سے نہیں پڑھتے ہیں زبان کو علمد پر سٹار کر دیں گے تو زبان خود با خود جا کر کے والا داری پر روچائیں گی اس کے بعد پھر زبان جو ہے وہ چونکہ ہمارا دہن کہیں اور ہے تو زبان خود با خود کسی صورت کو پکڑ لیں گی خود با خود کسی صورت کے ٹرائی پر جاتی ہے کہ خود با خود کسی صورت پر جلی جائے گی تو ایسا نہیں کرنا ہے علمد ختم کرنے کے بعد رکنا ہے پھر چوز کرنا ہے دیسائر کرنا ہے میں کونسی صورت پڑھوں گا پہلے ارادہ کرنا ہے اب ارادہ کیا فیصلہ کیا پھلانی صورت پڑھوں گا تب وہ صورت پڑھنی ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم پانچ منٹ لگا دے گئے صورت انتخاب کرنے میں پھر نماز میں لپڑ جائے گی تو اتنی دیر بھی نہیں کرنی ہے تو انتخاب کرتے ہوئے پھر فیصلہ کر کے جب صورت پڑھیں گے تو نماز کے طرح دہاں رہے گا اور اس کے بعد پھر سلام پھرنے کے بعد اللہ کے نبی آلی سبھ کیا پڑھتے تھے استغفراللہ یہ اس لئے کہ یا اللہ میری یہ نماز آپ کے درباری آلی کے قابل نہیں استغفراللہ تین مرتبہ اور پھر اللہم انتہ سلام اللہم انتہ سلام یہ مسنون دعا ہے اللہم لامانی علی ما آتائیت مسنون دعا ہے اور کیا کیا مسنون دعایں ہوتی ہیں فرزور نمازوں کے بعد وطولہ پڑھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق واخر دعا ہے بسم الحمدلی رہا بلعالمی برحبت کیا ارمال راجمی مزر صاحب مزر صاحب ایک کریں مسطورہ تو کے بارے میں کیونکہ مسطورہ تو ہماری نماز اس کا بھی خورا اس کو بڑا گیا مسطورہ بھی دیکھتے گھوستا سر عورتیں جو ہیں اس میں رکو میں یا بیانتنے میں یا طیام میں بتائی ہوتی رہتی ہیں یہ پرگرام اس سے وہ دیکھتے رہتے ہیں گھروں میں دیں اور ان سے پتا چل جائے کہ ہماری نماز حقیق ہے مسطورہ کے نماز مسطورہ کے نماز وہ تو اصلا مسطورہ کی زیادہ بہتر تمہیں سکھا سکتی ہیں لیکن اختزار کے ساتھ سمجھ لیجئے پہلی باقی ہے مسطورہ کو چاہیئے کب نپو اپورا بدن اچھی درست ڈاب زیادہ بہتر ہے کہ اس طرح آپ بدن چھپا ہوا ہونا تھے کوئی جگہ کھلی بھی نہ ہو لیکن اگر اتنا چہرہ کھلا ہوا ہے اتنے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور پاؤں کھلے ہوئے ہیں تب بھی ان کے نماز درست کوئی حرج نہیں اور اگر کوئی اجنبی مرد وہاں ہے اور اس نے دیکھ لیا تب بھی ان کے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جیسے مثلا حرمین میں خواتین نماز پڑھتی رہتی ہیں اور سارے اجنبی مرد دیکھتے رہتے ہیں تو اجنبی مرد کے دیکھنے سے خواتین کی نماز نہیں ٹوٹتی ہے بعض دفعہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ساتھ خاتون کہتی ہے سب کے سامنے میں کیسے نماز پڑھو پارگ میں گھومنے کے لئے جائیں گے وہاں سب کچھ کر رہے ہیں نماز نہیں پڑھیں گے تو جب آپ سب کچھ کر رہے ہیں نماز کو نہیں پڑھتے ہیں جنبی مرد ہیں تو جب آپ گھومنے کے لئے گئے اس پر میں تو اجنبی مرد تھے تو گھومنے کے لئے اجنبی مرد نہیں ہیں نماز کے لئے اجنبی مرد یہ بھی شیلان کا جیو دھوکہ ہے تو بارال خواتین نماز اب جب کھڑی ہو گئی تو دونوں خواتین کو چاہیے کہ پاؤں دونوں پاؤں بالکل نزدیک رکھیں آج کا جو پیشن ہے کہ بہت اوپر تھا پاجہ میں اونکے ہیں یہ صحیح نہیں ہیں یہ داوران ہونا ہی نہیں چاہیے عجیب بات ہے مرد جو ہیں وہ ٹکنوں سے نیچے پہنچا رہے ہیں آردن جو ہیں وہ ٹکنوں کی اوپر پھر کھینچ رہی ہیں حکم یہ تھا آردن ٹکنوں سے نیچے لے جائیں اور مرد ٹکنوں سے اوپر لائیں تو اس کا اول راہ ہم کر رہے ہیں خیل تو ہم خواتین جب جب ہم خواتین کر رہے ہیں تو وہ بلکل ساری کے اندر یہاں تک ہاب اٹھا ہے بس ساری کے اندر یہاں تک ہاب اٹھا ہے اللہ اب بلکل نظر سجدے پر سبحان اللہ علیہ وآلہ حمدی کا وطبار قسم کا یہ سارا پڑھ کر عرمد شریف سورت پڑھ کر پھر رکو کرنا ہے تو مردوں کو جیسے بہت اچھی طرح سے رکو میں جھکنا ہوتا ہے عورتیں نہیں عورتیں کم سے کم رکیں گی یہ یعنی عورتوں کو کس طرح سے نہیں یہ یہ جو ہے یہ نمائم ہو جائے گا اندر پوری نظر جھوک جائیں گے اس کے مطلب یہ بس ان کے ہاتھ گھٹے تک پہنچ جائیں گے اس کے بعد پھر سمیلہ وآلہ حمدیٰ وآلہ حمد پھر خواتین جب سجدے پہ جائیں گے تو جتنا ہو سکر سپڑھ کر کے سجدہ کریں یہ ہے خواتین کے مردوں کی طرح سجدہ کرنی جائیں تو نمبر اس کی چھٹکیں ہٹیں گے اس کا یہ بدن پوریشن لیے نمائم ہو جائے اس لئے خواتین کے لیے حضران صحابے کرام جو اپنی خواتین کو نماز سکھایا کرتے تھے جو کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے اور اس میں باقیدہ کتابیں لکھی گئی ہیں عورتوں کی نماز کا طریقہ اس میں یہی تو سمٹ کر کے ان کا بدن کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خواتین کا جسم کا جتنا یہ کھل جائے گا اتنا زیادہ جو ہے وہ دوسوں کے لیے پور کشیز بنتا ہے تو سمٹ کر کے جتنا رہیں گی اتنا اس کے لئے جب وہ سمٹ کرتے ہیں جن خواتین کا بدن عام تو پر بہت بھاری ہوتا ہے وہ اگر سمٹ نہ سکے تو تھوڑا کھل کر کھل سکتے ہیں اس کے بعد پھر جب آتے ہاتھ نے بیٹھن کی خواتین کو یہ ہے یہ ہے خواتین کے یعنی سجدے میں خواتین کا یہ پورشن زمین پر لے گا اور اس کے بعد پھر یہ پورشن زمین پر رہے گا اور اس کے بعد پھر وہ آتے ہاتھ اسی طرح پڑھیں گے جس طرح سے مرد پڑھتے ہیں اس میں کوئی نایہ پڑھنے ہیں ویسے یہ جو سوال ہے کہ مرد اور عورتوں کے نماز میں فرق ہے یا نہیں تو جواب ہے بہت ساری چیزوں میں فرق ہے اور بہت ساری چیزوں میں کوئی فرق نہیں مرد اور عورتوں کے نماز میں فرق ہے جواب ہے بہت ساری چیزوں میں فرق ہے بہت ساری چیزوں میں کوئی فرق نہیں مثلا عورتوں کی نماز کے لئے ازان شرط نہیں تقبیر شرط نہیں جماعت شرط نہیں اونچی آواز میں خیلات شرط نہیں مسجد میں آنا لازم نہیں ٹھیک عورتوں کے لئے جماعت کے شرکت واجب نہیں جیسے مردوں کے لئے بڑی تاقید ہے یہ تو سب عورتوں کی نماز مرد نماز پڑھیں گے تو آواز اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں گے عورتیں انچی آواز پڑھیں نہیں سکتے ہونچے تو جہر ہے ہی نہیں نماز تو جہر نہیں ہے یہ تو سلوے پاک لیکن مردوں کے نماز میں بھی قیام بھی ہے رکوب بھی ہے سجدہ بھی ہے اطیعت بھی ہے یہ سب عورتوں کی نماز مردوں کو اپنی نماز میں جو کچھ پڑھنا ہے وہ سارا عورتوں کو بھی پڑھنا ہے بس صرف ایکشنز میں ہوں تھوڑا سا بار گئیے ہیں نمبر ایک مرد جو ہیں وہ جب ہاتھ اٹھائیں گے تو یہاں تو اٹھائیں گے سیکرے سیکرے روز جیتا اگر یہ ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ کھل zeigen اس کے لئے ایسے ہاتھ کھل اٹھ کر دے ان کو کہا گیا ایسا ہے سمٹ کر اس کے بعد دونوں پاؤں دور رکھیں گے تو کوئی اکڑ کر کی کھڑی ہوگی جتنی طبازوں کے ساتھ جتنی عدد کے ساتھ جتنی آرزی کے ساتھ کھڑی ہوگی ہوتا زیادہ بہتا ہے اس کے بعد پھر نظر رکھنے یہ سجدی کی جگہ پر پھر رکو میں جتنا کم سے کم جھوک سکے مگر ہاتھ کھٹنوں تک پہنچ جانا چاہیے اس کے بعد میں سجدی میں اترتے ہوئے بھی اپنے ودن کا کوئی پوریشن بلکل کھل جانا نہیں چاہیے اور سجدی میں سمٹ کر کے رہے ہیں اصل میں تنسپچن جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت جتنا سمٹ سمٹ کر نماز پڑھیں گے اتنا بہتر اور مر جتنا کھلا کر کے نماز پڑھیں گے اتنا بہتر جانا جو اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تھے اس طرح سے کہ نیچے سے بچہ گزر سکتا ہے اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سمٹ کر سیدہ فرماتے تھے